اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ ویڈ سائیما آج میں آپ کو ڈھابا سٹائل کے بھگھارے بینگن بنانے سکھاؤں گی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کچھ لوگ بینگن کا سالن بلکل بھی نہیں کھاتے آپ اس طریقے سے ٹرائے کریں انشاءاللہ سب امگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بہت ہی کم انگریڈنٹ سے بنتے ہیں چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بینگن بنانے کے لیے ہمیں جانگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک کلو میں نے بینگن لیے چھوٹے سائز کے لیے آپ نے زیادہ بڑے نہیں لینے گرم مسالہ پسا ہوا لیا ہے میں نے وان ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے تھری ٹی بل سپون زیرا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم ان سارے سپائسز کو مکس کر لیں گے بینگن دیکھ لیں ویورز اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا ہے چار پی سوئن کے اس طرح سے اب ہم اس میں مسالہ مکس کر دیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم مسالہ لگا لیں گے دھیان سے آپ نے بینگن کاٹنے کہیں اس میں کیڑے نہ ہو اور بینگن کاٹ کے آپ نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھتے نہیں پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے تاکہ کالے نہ ہو جائیں آلو اور بینگن جو ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں کڑاہی میں آئل ڈال دیا ہے ویورز آئل گرم ہو رہا ہے گرم ہوتے ہم اس میں بینگن ڈال دیں گے آئل کے کوئی کونٹیٹی نہیں ہے جتنا آپ چاہے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بینگن پرائے کر دیا ہے آئل گرم ہو گئے اب ہم اس میں بینگن ڈال دیں گے بینگن پرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے بینگن پرائے ہو گئے ہیں ایکسٹر گھیہ نکال دیا ہے ہم نے باقی کے جو گھی ہے اس میں ہم باقی کا مسالہ بنا لیں گے اس میں آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے نکالنا نہیں ہے اس میں ہم نے پیاس فرائے کرنے ہیں ہم نے پیاس فرائے ہو گئے ہیں یہ تو زیادہ فرائے نہیں کرنا بس اتنا ہی کرنا ہے اب ہم ان میں ایک کپ ٹماٹر ڈال دیں گے اس طرح سے چوب کیے ہوئے گرائنڈ کیے ہوئے چاہے تو گرائنڈ کر لیں چاہے تو فائن چوب کر لیں ٹماٹر فرائے ہو گئے ہیں یہ بھی ساتھ میں دیکھ لیں بس اتنا ان کو کوک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب ہم اس میں half teaspoon لال مرچ پاوڈر ڈال دیں گے 1 teaspoon حلدی پاوڈر اس کو چیترہ سے مکس کریں گے پاوڈر تھوڑا سا کوک کر کے اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے دہی میں نے دیا ہے ایک کپ اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہوں اس میں اب ہم اس میں تین ہری مرچے ڈال دیں گے کٹ لگا لیا سابت ہی ڈال دیں گے اس کے بعد دہی ڈال دیں گے ایک کپ دہی لیا میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ایک کپ دہی لیا ایک کپ دہی لیا میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا لایکی نمس بینگن ڈال کے ہم لو فلیم کر دیں گے تاکہ جلے نا آہستہ سے کھوک ہوں بینگن کھوک ہو گئے ہیں ویورز اب ہم بگار کی تیاری کریں گے ان کو بگار لگانے کیلئے کیا کیا چیز چاہیں گے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں آپ کو آئل لے لیا ہم نے اس کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد زیرا میں نے دیا ہے 1 ٹی سپون اور 5 لال ثابت کھڑی پتہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ گول لال مرشے لیں گے وہ زیادہ اچھی ہوں گے اب ہم اس کو بینگن میں ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہے اس کے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے خوشبوہ ٹیسٹ ہونا ہے لیجے ویورز ہمارے دھابا سٹائل بگارے بینگن ریڈی ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیسے بنے ہیں اگر آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں وہ بناؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تھانکس فور واشنگ مائی چینل کوکنگ ویڈ سائمہ